بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم جانیں گے کہ تراوی کی نماز پڑھنے کے جسمانی فائدے کیا ہیں تراوی کی نماز کن محلک بیماریوں سے بچاتی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ کوئی اہم نقطہ سننے سے نہ رہ جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو مہینے کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں جو مرد یا عورت ان راتوں میں نماز پڑھے اسے ہر سجدے کے بدلے ایک ہزار سات سو نیکیاں عطا ہوتی ہیں بہشت میں اس کے لیے سرخ یا خود کا محل بنایا جاتا ہے جس کے ستر ہزار دروازے ہوں گے یہ سب دروازے سونے کے ہوں گے جن میں سرخ یا خود جڑے ہوئے ہوں گے جب مومن بندہ پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ ہو جاتا ہے جتنے روزے وہ رکھتا ہے ہر روزے کے بدلے بہشت میں اس کے لیے سونے کا ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے جس کے ہزار دروازے ہوں گے ستر ہزار فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہوں گے اور فرمایا دن رات میں جتنے سجدے وہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض بہشت میں ایک درخت آتا ہوگا اس درخت کا سایہ اتنا وسیح ہوگا کہ ایک سوار سو برس تک اس میں چلا جائے تب بھی وہ ختم نہ ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ترابی ادا کی رمضان کی تئیسویں رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا چوبیسویں رات آپ نہ آئے البتہ پچیسویں رات پشریف لائے اور نماز پڑھائی یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی پھر ہم نے عرض کیا ہم اس رات میں نفل ادا کریں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے جب تک وہ کھڑا رہے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں مسجد میں نماز ادا کی دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی دوسرے روز اس کسرت سے لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے کہ مسجد کے سہن میں نہ آسکے مگر اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں گئے صبح کے وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا مجھے رات کے وقت تراوی کے لیے تمہارے جمع ہونے کا علم ہو گیا تھا مگر میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا کرنے سے آجز نہ ہو جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں قیام کرنے کی ترغیب ضرور دیا کرتے تھے مگر ہمیشہ اسے قائم کرنے پر زور نہیں دیتے تھے آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ابتدائی دنوں تک یہی قیفیت رہی یعنی نماز ترابی پڑی جاتی رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد میں رمضان کے تمام مہینے میں نماز ترابی پڑھی گئی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سن کر نماز ترابی پڑھنی شروع کی صحابہ کرام نے پوچھا وہ کونسی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہینے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب حضیرت القدس نام کا ایک مقام ہے جو سرابہ نور ہے اس میں لا تعداد فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں ذرا بھی غفلت سے کام نہیں لیتے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اجازت مل جاتی ہے چنانچہ وہ زمین پر اتر کر آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جس آدمی سے یہ فرشتے چھو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نیک بخت ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر یہ کام یعنی تراوی کی نماز پڑھنا زیادہ مناسب ہے چنانچہ آپ نے نماز تراوی کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور اسے سنت قرار دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان کی پہلی رات میں گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا عمر کی قبر کو اللہ تعالی روشنی آتا کرے کہ انہوں نے خدا کی مسجدوں کو قرآن سے روشنی دی محترم ناظرین رمضان المبارک کے ایام اور معاملات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں نماز تراوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے افطار کے وقت مختلف قسم کے کھانے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور یہ فطری حریز انسان کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ سارا دن میدہ خالی رہتا ہے اور اگر اس کے اندر ایک ہی وقت میں زیادہ کھانا سمو لیا جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا لیکن یہ بے خبر اور غافل انسان اپنے ساتھ ظلم پر ظلم کرتا رہتا ہے اللہ تعالی حبیب بھی ہے اور طبیب بھی اس کی دبابت کے انداز مختلف اور ہر کسی کے ساتھ نرالے ہوتے ہیں اس پر انسانی میدے کا علاج یہی کیا ہے کہ اس کو نماز عشاء کے بعد ایسی ورزش پر لگا دیا جائے کہ مسلسل اس میں مصروف رہے اور اٹھتا بیڑتا رہے حتیٰ کہ وہ مذر اثرات جو کہ اس کے جسم پر مرتب ہونے تھے وہ اس تراویہ کی ورزش سے کافور ہو جائے اور یہ ازھرنو حشاش بشاش گھر لوٹ جائے اگر تراویہ کی نماز نہ ہو تو سہری بلکل نہ کھائی جائے اور اگر پھر بھی کھالی جائے تو بے شمار امراض کو دامن میں سمیٹ لے گا اگر تراویہ نہ ہوتی تو یہ آدمی کھانے کے بعد سو جاتا جس سے یہ امراض پیدا ہونے کے حبی قطرات ہوتے ہیں نمبر ایک دل کی گھٹن اور تنگی نمبر دو دل کی دھڑکن کی زیادتی اور ہائی بلڈ پریشر نمبر تین دل کی دھڑکن کی کمی اور لو بلڈ پریشر نمبر چار میدے کی تیزابیت نمبر پانچ دماغی چکر اور الٹی کی قیفیت نمبر چھے مسوڑوں کے امراض نمبر سات بلغمی رتوبت اور دائمی نزلہ نمبر آٹھ بدن کی خشکی اور سستی نمبر نو دست اور حیزہ آپ مسکورہ خطرناک اور فوری اثر امراض کی طرف اگر غور سے دیکھیں تو احساس ہوگا کہ صرف ایک سنت تراویہ کی وجہ سے محلک امراض سے بچ جاتے ہیں تو کیوں نہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تراویہ ایک ہلکی پھلکی ورزش ہے جس کے بعد آرام اور سکون کی نیند آتی ہے بے خوابی کے مریضوں کے لیے تراویہ ایک اکسیر لا جواب ہے بدخوابی کے لیے تراویہ علاج بھی ہے اور خاص ورزش بھی ہے ایک تجربے کار کا کہنا ہے کہ تراویہ سے جنسی امراض ختم ہوتے ہیں اور آسا بھی کھنچاؤ اور دباؤ کم ہوتا ہے رانوں اور پنٹلیوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں میدے اور دل کے امراض کم ہوتے ہیں چونکہ رمضان المبارک میں شام کے بعد بدن میں سستی آ جاتی ہے اس کا علاج صرف اور صرف تراویہ ہے محترم ناظرین تراویہ ہمارے صحت کے لیے ہماری آخرت کے لیے ہماری دنیا کے لیے کتنی اہم نماز ہے لہٰذا ماہ رمضان میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ تراویہ ضرور پڑھے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں تراویہ کی نماز کے جسمانی فائدے اور روحانی فائدے دونوں بتا دیئے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ نماز تراویہ کے فوائد کو جان سکیں اور اس سنت پر حمل کر سکیں